اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی امتہ دیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میں اسبان شیرازو سے ناظرین آپ میری اکب میں دیکھ رہے ہیں پینڈی سٹیڈیم جہاں پہ کچھ ہی دنوں بعد پی ایس ایل کی میچز ہونے جا رہے ہیں اور دوسری سائیڈ میں آپ کو بتاؤں گا آپ میری اکب میں دیکھ رہے ہیں فوڈ سٹریٹ راول پینڈی کا جو پینڈی سٹیڈیم کے پاس یہ جب یہاں پہ میچز شروع ہوتے ہیں تو یہ سارا جو ڈبل روڈ ہے یہ بند ہو جاتے ہیں اور یہ ف باری لوگ ہیں جو ریسٹرنٹ جن کے ہم ان سے بات کریں گے لوگوں سے بات کریں گے کہ ان کو کتنا زیادہ اس سے نقصان ہوتا ہے تو آئیے ہمارے ساتھ رہے ہیں سارا ہم یہ بات کہیں گے جی کہ ایک تو مگائی اتنی بڑھ چکی ہے کہ ہر بندہ بے حال ہے اپنے گھر میں آٹا پورا نہیں کر سکتا ٹھیک ہے پھر یہ فوڈ سٹیڈ باندھ ہو رہا ہے ہمارے چھوٹے موٹے کروبار ہیں یہاں پہ پچیس کو یہ باندھ ہو رہا ہے یکم کو پہلا معج ہے یکم سے بارہ ت جب ہم دکانیں کھولیں گے واپس کرائے بھی پورے پیٹ کرنا ہے بیجی کے بل بھی پورے پیٹ کرنا ہے اب ہم یہ پندہ اٹھارا دن کیا کریں گے کیا کروبار کریں گے ہمارے بچے کیا کھائیں گے ہم کیا کریں گے ان میچز سے ہم بہت تنگ ہیں یا تو سکوٹی فرام کی جائے ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں ہم پاکستان میں اس لئے بھوکے مر رہے ہیں اتنی سی بات ہے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کے گزرتے وقت میں جس طرح کے حالات یہاں پہ نظر آ رہے ہیں خاص کر کے منگائی کے حالات بھی ہیں اور بہت ساری باتیں یہ ہیں کہ لوگوں کا چار ساٹھ ستر بندے کے لوگوں کا یہاں پہ آزاروں لوگوں کا یہ نہیں کہ آر جگہ پہ یہ نہیں کہ ان کا گھر کا ایک سسٹرم چل رہا ہے تو یہاں پہ یہ نہیں کہ یا جب یہ مرکیٹ بند ہوتی ہے تو لوگوں کا گھر کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے قرباری نظام ختم ہو جاتے ہیں جاڑی دار لوگ جو ہیں وہ پرشانہ آل ہو جاتے ہیں تو میں یہی اپیل کرتا ہوں کہ یہاں پہ کم سے کم جو ہے نا میچز کے دوران یہ مرکیٹ کو اپن کیا جائے اسی طرح تاکہ عوام اسی طرح یہاں پہ ویزرڈ کرے اور ہماری سکوٹی کے حالات بے تو رونے چاہیے باہر سے جب لوگ آتے ہیں ان کو سکوٹی دیں آؤٹ آف کنٹری لوگ جاتے ہیں ہماری ٹیمیں باہر جاتی ہیں ان کو وہاں پہ اچھا خاصا پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ کبھی یہ نہیں سنیا کہ مرکیٹیں بند ہوئیں تو یہاں پہ اگر کوئی میچ ہوتا ہے پی ایس ایل ہوتا ہے کوئی بھی چھوٹا تا میچ ہوتا ہے تو اس میں یہاں پہ آکے یہ مرکیٹ کو بند کر دیتے ہیں تو یہ خدا رہا یہ اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں ماشاءاللہ ہمارا ایک نام ہے ہماری ایک پچان ہے اور ہمارے ملک ماشاءاللہ یعنی کہ آرمی آرمی نیوی ائر فورس ہر طرح کی یعنی کہ فیزیلیٹیز یعنی کہ ان کے پاس پروائید ہیں تو یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ نقصان دے بات ہے کہ ہماری مرکیٹ بند ہوتی ہے ہزاروں لوگوں کا جو ہے نا وہ یہاں کا نظام ختم ہوتا ہے تو مہربانی کر کے اس کو اپن کھیل ہمیچ کی وجہ سے بند ہوتا ہے اس کے ہمیں بہت نقصان ہوتے ہیں بجلی کا بیل اور دکان کے رنٹ دینے پڑتے ہیں ایک ایک مہینہ بند اب جیسے بیس دن بند ہوگی تو کہاں سے رنٹ آکے دیں گے اور اوپر سے مہنگائی اتنی خرچ نہیں پھولڈ ہو رہے ہیں ان کو چاہیے کہ میچ کے دوران اس کو اپن رکھیں کام پہ بہت بڑا اثر پڑتے ہیں بہت زیادہ کام خراب ہوجاتے ہیں ہمارا ورکر بھی بھی بیراثبار ہو جاتے ہیں 3amba30 یون ورکر یہ جنے یہ بھی بیراثبار ہو جائیں گے لوگ کے اتنے نید ہے نا فیسے بھی پہنگائے بھی بہتے ہیں اور کام بھی نہ ہوتی ہیں یہ بہت مشکل گئے اور مالک کیلئے تو بیسے بھی مشکل ہیں اس کے لئے کوئی حقوقات نہیں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں میں چیز ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ پوری ستیٹ کا ہوگا ہے حکومت کو ہونا چاہیے کہ اس کو جو نے چیز کو آن رکھے کیونکہ لوگ زیادہ انٹرٹیرمنٹ کرے گا اس چیز کے ساتھ دوسرا ایک کھلا ہوگا تو شاپنگ لوگ جو نے یہ اچھا اپیل کرے گی جب یہ کھلا ہوگا کیونکہ لوگ اس کو اچھے چیزیں ملے گی کانا ہو گیا مختلف قسم کے کانے ملے گی اس کو کڑائی ہر چیز ہو جوائی کریں گے تو یہ تو ہونا چاہیے کہ آفن ہو جی ناظرین آپ نے لوگوں کے باتیں سنیے کہ کتنا نقصان ہو جاتے اور یہ سننے میں آ رہے ہیں کہ ایک کم تاریخ سے میں چیز ہے لیکن پچیس تاریخ سے جو فوڈ سٹریٹ ہے اس کو بند کیا جا رہے جو کہ لاکو کروڑوں کا نقصان کاروباری لوگوں کو ہو گا حکومت پاکستان چیئے یہ اپیل کرتے ہیں کہ میں چیز ہونے کے ساتھ ساتھ فوڈ سٹریٹ کو کھلا رکھا جائے تاکہ ان لوگوں کے سیل ہو جائے اور چیزیں پھروخت کریں اور ان کا گھروبار چلتا بنے نیس پروگرام تو آپ نے ازبان شیراس کو دیجئے ازادت ڈالنے کے لئے